وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرَ اور اللہ کا ذکر تو بہت بڑی شئے ہیں اب یہاں غور کرنا ہوگا ذکر کسے کہتے ہیں ہمارے ہاں ایک بہت بڑی غلطی کیا ہے ذریعہ ذکر کو ہم نے ذکر سمجھ لیا ہے زبان سے کہنا سبحان اللہ والحمد للہ وَلَا إِلَا إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرَ یہ ذریعہ ذکر ہے کہ زبان یہ الفاظ کہہ رہی ہو اور دل میں یہ قیفیت وارد ہو جائے ذکر کے معنی کیا ہے استعظار اللہ فِي الْقَلْبِ یہ میں نے مباحث جو ہے سورہ آل عمران کے آخری رقوع کے درس میں جو ہمارے اس منتقب نساب کے دوسرے حصے کا دوسرا درس تھا ذکر اور فکر فکر کیا ہے ذکر کیا ہے ذکر ہے استعظار اللہ فِي الْقَلْبِ اللہ کو اپنے دل میں مستحصر کر لینا موجود کر لینا اور فکر کیا ہے استعظار المعرفتین لِحُسُورِ المعرفتِ اِلْتُخْرَ دو حقیقتوں کو جوڑنا تاکہ تیسری حقیقت برامد ہو جائے منتقب کیا ہے علیہ برابر جیم کے علیہ برابر بے کے بے برابر جیم کے لہٰذا علیہ برابر جیم کے یہ تیسری حقیقت بے صاحب نے آگئے دو پرمیسیز کہلاتے ہیں سغرہ کبرا علیہ برابر بے بے برابر جیم یہ دو سغرہ کبرا نتیجہ کیا نکلے علیہ برابر جیم یہ فکر ہے گتھیاں سلجانا جوڑنا حقائق کو جوڑ کر نتیجہ نکالنا آپ نے دیکھا ہے دھوان کہہ دی آگ لگی ہوئے بھائی آگ تو تم نے نہیں دیکھی نہیں بھائی میرا مشاہدہ یہ رہا ہے کہ دھوان وہی ہوتا ہے جہاں آگ ہوتی ہے تو اگر تھی میں آگ تو نہیں دیکھ رہا لیکن میری میموری میں میرا کمپیوٹر جو ہے اس کی میموری میں یہ بات موجود ہے کہ دھوان وہی ہوتا ہے جہاں آگ ہوتی تو دھوان ہے تو آگ ہے تو یہ منطق کی مختلف قسمیں ہیں منطق کے ذریعے سے کسی حقیقت کو پہچاننا یہ فکر ہے اور اللہ کو دل میں لے آنا اور اس کے ذریعے سے روح کے ذریعے سے علم کا حصول یہ ذکر ہے موسیقی